نالج شیرنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں نالج کمیونٹیز کا اور نالج شیرنگ کمیونٹیز کا اور کمیونٹیز آف پریکٹس کا نام آتا ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے تو اس وقت ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ مختلف قسم کے افراد یا انڈیویجوالز اس قسم کی سوسائیٹی میں یا کمیونٹی میں کس طرح کا رول پلے کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ رول پلینگ جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں جیسے کی رولز کے نام سے ایک آثر نے اس کی ایک لسٹ دی ہے اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے وزٹرز ہوتے ہیں وزٹر کون لوگ ہیں جو کبھی کبار ہمارا وہ پیج یا پورٹل وزٹ کریں گے اور بقاعدہ اس کمیونٹی کے ممبر نہیں بنتے اس کے بعد نوویسز ہیں نوویسز وہ لوگ ہیں جو نئے آئے ہیں کہ وہ بھی بقاعدہ اس کے ممبر نہیں بنے وہ نیو کمرز ہیں اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں اسی لیے وہ پیرفری پہ یا ایک سائٹ پہ رہتے ہیں اس کے بعد ریگولرز ہیں ریگولر ہم انہیں کہیں گے کہ جو اس کمیونٹی او پریکٹس میں ریگولرلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں میسیجز چھوڑتے ہیں میسیجز کا جواب دیتے ہیں اور ان کے جو پارٹیسپیشن ہے وہ ریگولر بیسز پہ ہے اس کے بعد ہیں جی لیڈرز اب لیڈرز کون ہیں میمبرز ہو ہیو دہ ٹائم اور انرڈی ٹو ٹیک آن مور افیشل رولز سچ ایز ہیلپنگ ویڈا آپریشن آف تک کمیونٹی کہ کمیونٹی کے جو کام ہیں ان کو کرنے کے لیے وہ اپنا وقت اور اپنی انرڈی دیتے ہیں انہیں ہم لیڈرز کہتے ہیں اسی طرح سے کچھ لوگ ایلڈرز ہوتے ہیں اب ایلڈرز کون ہیں کہ وہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہیں اور وہ ایکسپیرینس لوگ ہیں کہ جن کو ایلڈر کا درجہ دیا ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت ریگولر لی پارٹیسپیٹ کرتے ہوں لیکن بعض سوال ایسے ہیں جو ان کی طرف ریفر کیے جا سکتے ہیں اور وہ پھر گروپ کے جو میمبرز ہیں ان کی ہیلپ کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل رکھتے ہیں اور اس طرح سے اس گروپ کو اوورال جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں ایک دوسرے آرثر نے ایک اور لسٹ دی اس لسٹ کے مطابق انہوں نے ترنالوجی اپنی یوز کی ہے اس کے مطابق چیمپینز ہوتے ہیں چیمپینز کیا کرتے ہیں انشورز سپورٹ ایٹ ہائیس لیول کمیونیکیٹس دا پرپس پرموٹس دا کمیونٹی انڈ انشورز ایمپیکٹ یہ چیمپینز جو ہے یہ اس طرح کے کام کرتا ہے اس کے بعد سپانسر ہے سپانسر کیا کرتا ہے سرمز ایس بریج بیٹوین کمیونٹی اور ریسٹ ایسی فارمل آرگنزیشن کمیونیکیٹس کمپینی سپورٹ فار آر کمیونٹی اور میرے موو بیریر سچ ایس ٹائم، فنڈنگ اور ادر ریسورسز تو ریسورسز کو پروائیڈ کرنا سٹاف کو اس کے لیے تیار کرنا سٹاف کا جو ورک لوڈ ہے اس میں سے ٹائم نکالنا اور بڑی جو لارجر آرگنزیشن ہے اس کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کرنا تو یہ کمیونٹی کے طرف سے ایڈوکیسی کا کام کر کے تو اپنی کمیونٹی کو کمیونٹی آف پریکٹس کے لیے وسائل مہیا کرنے کا کام کرتے ہیں انکم سپانسر کہتے ہیں اس طرح سے پھر کمیونٹی میمبرز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ریگلرلی اس میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں انفرمیشن دیتے اور لیتے ہیں اس کے بعد فسیلیٹیٹرز ہیں اب یہ ایک طرح سے کوارٹینیٹر کا رول پلے کرتے ہیں کہ لوگ پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اور جو ایک رائے کی کوئی دوسرا مخالفت کر رہا ہے اس کی رائے کو کہیں دبایا تو نہیں جا رہا اس کی رائے کو بھی وزن مل رہا ہے وہ بھی پراپٹ طریقے سے کمیونکیٹ ہو رہی ہے تو کمیونکیشن کو کلیریفائی کرنے کا کام اور اس میں کواڈیلیشن کا کام یہ فسیلیٹیٹرز کرتے ہیں اس کے بعد پریکٹس لیڈرز ہیں دی پروائیڈ تھوٹ لیڈرشپ پار دا پریکٹس اور سٹریٹیجک سرویس ویلیڈیٹس انویشنز اور بیسٹ پریکٹسز اور پرموٹس ایڈہیرنس ٹو دیم اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آئیڈیاز پیش کرتے ہیں اور دوسرے لوگ جو انویٹیو آئیڈیاز دیتے ہیں اس کو یہ ویلیڈیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور ان کی رائے جو ہے وہ زیادہ مفید سمجھی جاتی ہے اس کے بعد ایک کانسیپٹ ہے یہاں پہ نالج سرویس آفیس کا تو یہ ایک آفیس ہے یہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے اسے آپ ایک سرویس کہہ سکتے ہیں اور یہ آفیس کیا کرے گا سرس ٹو انٹروفیس کہ جتنی بھی کمیونٹیز آف پریکٹس بنی ہوئی ہیں ایک آرگنیزیشن کے اندر ان سب کے ساتھ یہ لائز آن کا رول پلے کرے گا کوائٹینیشن کرے گا اور یہ بھی دیکھے گا کہ کام صحیح طریقے سے ہو رہا ہے اور اس کو بھی انشور کرے گا کہ دوپلیکیشن آف ورگ تو نہیں ہو رہی اور لوگوں کا ٹائم ویسٹ تو نہیں ہو رہا اس قسم کے کاموں کے لیے یہ باقاعدہ ایک آفیس ہوگا کہ جو فارملی ایک آرگنیزیشن کی طرف سے قائم کیا جائے گا اس کے بعد ایک اور آثر نے ایک تیسری لسٹ دی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب کمیونٹیز آف پریکٹس نے پریکٹیکلی کام کیا تو اس پریکٹس کے نتیجے میں کچھ نئے رولز ہمارے سامنے آئے تو وہ رولز کیا کیا ہیں اس میں سب سے پہلے ہے میمبرشپ مینجر کا رول اب اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ نئے میمبرز کو بنانا پرانے میمبرز کی لسٹ کو مینٹن کرنا ان کی ایک ڈریکٹری بنانا اس قسم کا کام جو ہے میمبرشپ کو آلاؤ کرنا اس قسم کا کام میمبرشپ مینجر کرتا ہے پھر ہوتے ہیں مارڈریٹرز یہ مارڈریٹر وہی کوارڈینیٹرز ہیں اگر وہ دیکھیں کہ دسکشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی اس میں گیپ آیا ہوا ہے تو وہ اپنی طرف سے نئے ٹاپکس اس میں ڈالتے ہیں اور لوگوں کو وہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ ان پر ڈسکشن جاری رکھیں اس کے بعد اس کے نالج ایڈیٹرز اب ان کا کیا کام ہے دیکلیکٹ سینیٹائز انڈ سنتیسائز کنٹینٹ کریٹڈ انڈ پروائیڈ ای ویلیو ایڈڈ لنک فار دہ کنٹینٹ پروڈیوز اب اس ڈسکشن کے لیجے میں جو کنٹینٹ پروڈیوز ہو رہا ہے اس کو وہ کلیکٹ بھی کرتے ہیں اس کو کلین بھی کرتے ہیں سینیٹائز کے میننگ یہاں کلیننگ کے ہیں اس کو سنتیسائز کرتے ہیں ڈیفرنٹ آئیڈیاز کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کہیں سٹور کر کے اس کا لنک پروائیڈ کرتے ہیں کہ آئندہ کے جو یوزرز ہیں ان کے کام آ جائے اس میں پھر نالج لائبریڈین کا یا اسی کو کمیونٹی ٹیکسانومسٹ کا نام دیا گیا اس کا بھی ایک رول ہے وہ یہ ہے کہ کہ انہوں نے کلیکٹ کرنا ہے اور اس کو اور مینج کرنا ہے اس کنٹینٹ کو جو اس کمیونٹی نے کریئیٹ کیا ہے اس کے بعد نالج آرکیویسٹ کا ایک رول ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے کنٹینٹ پرانا ہو رہا ہے اور اس پرانے کنٹینٹ کو آرگنائز کرنے کی ذمہ داری اور نالج آرکیویسٹ کی ہے اسی طرح سے اس میں ایک یوزج اینالیسٹ کا رول ہے یوزج اینالیسٹ کیا کرتا ہے کہ وہ سرویز ڈیزائن کرتا ہے وہ پولز ڈیزائن کرتا ہے اور جو اس کمیونٹی کے میمبرز ہیں ان سے سروی کر کے وہ دیکھتا ہے کہ کمیونٹی اور پریکٹس کا جو گروپ ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اور وہ سیٹیس فیکٹریلی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس میں پھر ایک اور رول ہے نالج بروکر کا اب نالج بروکر کا کہتا ہے کہ ہی اور شی جوائنز اپ with a number of different communities in order to identify commonalities and redundancies create synergy form alliances and feed in to organizational memory and learning اب یہ کہہ کرتا ہے کہ ایک آرگنزیشن کے اندر جو different communities بنی ہیں ان سے رابطے کر کے وہاں سے جو نالج آ رہا ہے اس نالج کو ایک جگہ synergize کرتا ہے جمع کرتا ہے ملاتا ہے اور اس کے بعد اس کو آرگنزیشن کی میمبری کا حصہ بناتا ہے اور اس میمبری کے جو مثالیں یہاں دی ہیں وہ map of intellectual assets ہو سکتے ہیں وہ yellow pages ہو سکتے ہیں expertise کی directory ہو سکتی ہے یا communities of practice کی best practices ہو سکتے ہیں یا lessons learned ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے ایک important role جو ہے وہ knowledge broker کا بھی ہوتا ہے نہیںatے ہوتا ہے آپ ہوتا ہے کو آپ سکتے ہیں روز